تیرا شکریہ تیرا شکریہ اگر یہ بھی نہ پونا تو تیری ماں مجھے پی جائے گی واہ ساس اور بہو کی کہانی تو سنی تھی یہ سسور اور بہو کی کوئی نئی سٹوری ہے مجھے تو شک ہے دادو کہ آپ مام کے سسور نہیں ہیں یہ کوئی اور چکر ہے آپ میری مام کو بلیک میل تو نہیں کرتے انہا ایک بہو اپنے سسور کا اتنا کوئی خیال تھوڑی رکھتی ہے رکھتی ہے نا میری بہو میرا خیال رکھتی ہے مگر پہلے ایسا نہیں تھا کیا ایسا نہیں تھا پہلے آپ پر ظلم کرتی تھی ارے نہیں بیٹا ظلم تو نہیں کرتی تھی بس ایک تو دادو آپ کی یہ عادت بہت بری لگتی ہے پتہ نہیں بات کرتے کرتے کہاں غائب ہو جاتے ہیں پوری بات تو مکمل کریں ہاں بیٹا جب زندگی مکمل ہو گئی تو بات نہیں ہے اور یہ سب کی تو انہیں ایک معصوم کی مہبانی سے پہلے معصوم؟ اب میں سمدھا نہیں بیٹا تم سب لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن جب یہ محبتیں تکلیف کا باعث بن جائنا تو بہت تکلیف ہوتی ہے بیٹا کچھ سال پہلے بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا مگر میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی کی برائی کر رہا ہوں بلکہ ہمیں یہ سب ایک سبق ملا تھا مجھے تمہارے ڈیٹ کو اور تمہاری موم کو بھی اچھا دادو پیٹو ضرور رتائیں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے تھے دیکھو جمشید میرا سبر اب جواب دے رہا ہے اپنے پاپا کو بولے کسہ ختم کرے کس طرح کی باتیں کاریو تہزیب پاپا نے یہ کاروبار شروع کیا اس کو سموارا سینچا ہے اب میں ان کو کہوں کہ نہیں آپ یہ سب کچھ مجھے دے دو میں کیسے کہوں گا سمجھ میں نہیں آرہا ہوں میں کونسا کہہ رہی ہوں کہ تم کاؤ مجھے کہنے دو مجھے کیوں روکا ہو رہا ہے نہیں ہرٹ ہو جائیں گے پیار کرتے ہیں نا مجھ سے میں کونسا نا جائز بات کہہ رہی ہوں تم ان کی اولاد ہو اب تو خود صاحبہ اولاد ہو چکے ہو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ویسے بھی ہر باپ جو ہے اپنی اولاد کو دیکھے جاتا ہے جب کچھ پتہ نہیں تم کیوں اتنی بے سبری ہو رہی ہو میں بے سبری ہو رہی ہوں تمہاری اککل کیا گھانس جرنے گئے ویسے بھی بزنس پیک پر ہے خدا نہ خاصتہ سب کچھ ہتم ہو جاتا ہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں بجے گا اب یہ وقت ہے سب کچھ اپنے نام کروان سمجھ رہے ہو نا میری بات ہاں چلو چلو موسیقی 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 چینو کیوں یہ بکلن میرا بیٹا مجھے یہ بتائے گا کہ وہ مجھ سے ناراض کیوں ہیں یہ لے چوکلیٹ اور بتا اممہ پھر بقائد آ رہی ہے تو کیا ہو گیا بیٹا وہ تو ہر سال آتی ہے اور ہر سال کی طرح بابو اپنا بقا دے گا مجھے جلائے گا اممہ ہم کب تک غریب رہیں گے ارے بیٹا کس نے کہا ہم غریب ہیں مگر اب اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پہلاتے ہیں اب دیکھو نا بیٹا تمہاری سکول کی فیس کتابیں یونی خام یہ زیادہ ہے میں نا اور ہاں وہ یاد آیا میں نے آیان کے لیے سکول کا نیا بیگ دیکھا ہے ارے با میرا بیٹا نیا بیگ لے کے سکول جائے گا مجھے پتا کچھ نہیں آنا میں کپڑے بھی نہیں بنیں گے سب کے بعد تین دن جو رہے میں پہنگ بھی مشکل سے ہے مجھے آپ لوگ سے بات نہیں کرنی جب تک میرا بکھنا نہیں آئے گا تب تک میں کسی سے بات نہیں کروں گا مجھے بکھا لے کے باہر گھونا میں نے سب کو رکھا لے آیا آن بیٹا میں دا رکھا ہوں گا میرا بادا ہے جمعہ بگرا ضرور آئے گا doinz گبا ہم آپ باہرگا ہوں گا مجھے مجھے لیکن مجھے 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 پاپا میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آرہی جب کل کو سب کچھ میں نے ہی سنبھالنا ہے اب میری بات کیوں نہیں مان رہے ان کی یہی پرابلم ہے کہ تمہارے نام تمہارا ہک نہیں کرنا چاہتے ان کے دل میں ہی کھوٹ ہے کیا کیا گا تم نے میری دل میں کھوٹ ہے تہزیب تمہارا نام تہزیب ضرور ہے مگر تہزیب تمہارے پاس سے نہیں گزری پاپا آپ تہزیب سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے اور یہ جو تمہارے باپ کو دہاباس کہہ رہی ہے وہ کچھ نہیں اچھا اگر ایسی باتیں تو آپ فیضان اور جمشیت کا حصہ الگ کر دیں ابھی فیضان صرف دو سال کا ہے اور تم اس کا حصہ مانگ رہی ہو مجھ سے تو میں ہوں نا اس کی ماں اس کا حصہ سمالنے کے لیے پاپا میں کل جا کر پیپر ستیار کرواتا ہوں آپ ایسے کیجئے کہ فیکٹری جو ہے وہ میرے نام پر کر دیجئے اور یہ گھر جو ہے وہ تہزیب کے نام پر اور میں کیا گوشت کی دکان خول لوں میں نے پاپا ایسا کب کہا ہے جب تک آپ کے سیحت اجازتیں آپ جاں اس پوزیشن پر جا کر کام کریں لیکن دیکھیں فیکٹری کو اب آپ میرے نام پر کر دیں بھائی جو باہر کا ٹرینڈ چل رہے ہیں سوسائیٹی میں میں اسی ٹرینڈ سے چلاؤں گا اور کیا دیکھ لینا جمشیر یہ نام کرنا تو دور کی بات اس بارے میں سوچیں گے بھی نہیں دیکھو میں نے یہ مقام بہت محنت سے حاصل کیا ہے اور میں ابھی اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کام کر سکتا ہوں جب مر جاؤں گا نا یہ ساری چیزیں خود با خود تم لوگوں کو مل جائیں گی مطلب تک تک میں ڈھول بجاتا رہا ہوں کیسی باتیں کریں پاپا آپ یہ تو چاہتے ہی ہے یہ کہ ہم اور ہمارے بچے ان کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے رہے ہیں دیکھو مجھے مت آزماؤ ایسا ہوں کہ سب کچھ میں ٹرسٹ کے نام کر دوں اور تم لوگ ایک ڈھیلا بھی نہ دوں ہرے یہ کیا کہہ رہے ہیں پاپا یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ پاپا آپ اپنے پوتے اور پوتی کہاں کسی ٹرسٹ والے کے نام کیسے کر سکتے ہیں وہ میرے پوتا پوتی ہیں جب بڑے ہو جائیں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جائدہ دوں گا مگر تم لوگوں کا روئیہ اور بتتمیزی سے میں تم دونوں کو ٹکا بھی نہیں دینے والا ہوں اور ہاں ایک چیز یاد رکھنا میں تم لوگوں کو آپ بھی کر سکتا ہوں پاپا اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ میرے تو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آگا میندن ایک بات تو بتا ہاں بوجھ کیا میرے پیار میں کوئی کمی ہے نہیں تُو نے تو مجھے اتنا پیار دیا ہے جو سنبھالی نہیں سمجھلتا تُو نے صاحب لوگوں کو دیکھا ہے کتنا پیسہ، گھر، مکان، گاڑی پر پھر بھی کتنی بے سکون نہیں ہے ایک دوسری کی شکل دیکھنے کا عبادار نہیں ہے تو ثابت یہ ہوا کہ پیسہ پیار اور سکون نہیں دیتا اچھا چھوڑ صاحب جی کی باتوں کو دیکھنا بکرہ اید قریب ہے اور مجھ سے ایان کی پریشانی دیکھیں نہیں چاہتی اہنی چاہتی کہ میرا بیٹا کسی ایساں سے کمتری کا شکار ہو دیکھ ہیتن آپ تھوڑی مشکی لائے پڑھیں اگر ہم یہ کورٹر بھیجتے ہیں تو کیا ہاں وہ نواز بھائی ہے نا وہ اس کے پورے پچاس ہدار دینے کو تیار ہیں اور بکرا تو صرف پچھے تیزہ روپے کا آ جائے گا مگر ہم رہیں گے کہاں وہ چھوڑ تو وہ فیضان بھائی ہے نا ان کا پلات خالی پڑا ہے وہ بنان فیکٹری والے وہ کہہ رہے تھے کہ مہا کسی کو جھکی ڈال کے رہ لے تو ان کے پلات کی بھی حفاظت ہو جائے گا ایدن ایدن لاسٹر لگا دو پاپا آپ مجھ سے ناراض ہیں نا اپنی بیوی سے پوچھ کر آئے ہو کہیں وہ تم سے ناراض نہ ہو جائے پاپا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میں مانتا ہوں تہذیب تھوڑی سی بت تہذیب ہے تھوڑی؟ ارے وہ بہت زیادہ بت تہذیب ہے میرے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان کے ماباب نے اس کا نام یہ کیسے لگ دیا پاپا ایدن ایدن کہا صاحب بلا رہے ہیں ایدن ایدن کہاں سے لے ہماری اتنی اوقات کہاں مگر کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا ایدن تم جاؤ تمہارا بچہ بیمار ہے اور اس سے کہنا ہے کہ بلا وجہ کی فرمایشیں نہ کیا کریں جی ساب جی وہ ناشتہ لگ گیا ہے اب ناشتہ کریں میرا ناشتی کا کوئی موت نہیں تم گاڑی نکلو بہتا موسیق اب کیا ممن بکر انگیا ممن بکر انگیا ممن بکر دیکھے اب بیتا ابھی نہیں آیا پھير مزیو برد نینا بیٹا وہ ک 왜�نگ کے کے ہیں ابھی پوانچتے ہوں گے تو میں تم پکر انگیاں دیکھْ ہم نے گناہ رہا ہے وہ جانکاہ چلے گیا اس کی طبیعت بھی خراب تھی اس نے دوائی نہیں بکرے کے کوششی میں باغا باغا چلے گیا امیاری بی نے اس نے اگر اس کے پاس کتنے میں بکا ہمارا ہی کارٹر ایدن میری کوششی تو چیزی کے زیادہ سے زیادہ میں جائے پچپن سے زیادہ نہیں لگے ایر کلی بکرا بھی آگیا تو دوکی کیا ہوتی ہے ہمارا بچہ کچھ ہوگی ہے اور کچھ چاہیے یہ تو ہے اور اوچھے میرے بچے کی اوخشی سے بڑھ کر کچھ ہی نہیں ہے ایر کچھ بڑھنے پرسوں تک گھر کا سامان باند دینا ہے ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہے خیالا ہے ایر کچھ temptب نہیں بکرای کر ABC اور اب چھنب یقیی مگlichkeit ہے سامانی آوکڈRE دیکھو ایر کچھ یہ قدر کرنا ہے ہے تم نے کیوں کیا ہے سامان مجھے بتاؤ نا ہے تم استقیام کرنے بھر مکان پھر بن جائے گا کیا خارئی شکریہ ہے تم نے تو میری چھاکی پیشدی اوالات کی خوشی کی خاتر ہے اوالات کی deep دsk بڑھ کر کوئی خوشی ہے اور کیا یہ تو ہے مگر یہ بتاؤ کہ ہم رہیں گے کہاں ارے جس اللہ نے ہمیں اولاد دیا اور اس کی خوشی پوری کرنے کے لیے موقع دیا ہے وہ چھت بھی دے گا ہمیں ہاں یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا اولاد سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی میرے بچے کے چہرے پر جو بنے خوشی دیکھئے نا اسے میرے کلیجے میں ٹھنگ پڑ گئے اور اب تو رونا و دھونا چھوڑ اب یہ دیکھ کہ ہمارا آیان جو ہے بکرے کو لے کر کتنا خوش ہے ہاں یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا اور یہ زمین جائداد کیا اولاد سے بڑھ کر ہے کیا نہیں نہیں یہ تو تم بالکل سچ کہہ رہے ہو اب دیکھو نا ہمارا کیا ہے آج ہے کر نہیں اور جو کچھ ہے وہ ہماری اولاد کا ہی ہے نا ہاں کچھ نے اپرا سے سیکھ لیا ہوتا بات تو تیرے ٹھیک ہے اب میرا بھی دل خوش ہوگا یا آن کی خوشی کو دیکھ کر ہاں ٹھیک کہتے ہیں لو بلا اولاد سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے بلا میں غلطی پڑھتا مکت تم لوگوں کے رویے نے مجھے ڈسٹرپ کر دیا میں کل ہی وکیل کو بلاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں اممہ 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 ایتان آیان بٹا اممہ اممہ کیا ہوا بٹا مجھے ماپ کرتا ہوں میں بہت بڑا مجھے مارے مجھے تو لگتا اب بکرک ہو گیا اتکا چھوٹ لگی ہے اببا پلی دوہ کے چھوٹ لگی ہے مجھے میری چاند کہاں پر لگی ہے مجھے بتا میں کچھ لگا دوں گا اببا میں بہت بڑا ہوں مجھے مارے میں باپ کا بیٹا کتانے کے لائے نہیں ہوں ارے بیٹا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے اببا بچے تو ضد کرتے ہیں موگر آپ لوگ تو ماباب ہیں انہیں دار پر چھپ کر آ سکتے ہیں ارے بیٹا ہوا کیا ہے بتا تو صحیح میری زد پوری کرنے کے لئے آپ لوگ اپنا گھر بیچ دیا میں بہت بڑا ہوں مجھے مارے نہیں میرا بیٹا تجھے دیکھ کر ہی تو ہم لوگ جیتے ہیں اب ہم کہا رہیں گے اببا یہ بکرہ تو ایک میں سبا ہو جائے گا اببا پل کیا ہوگا بیٹا مجھے کس نے بتایا مجھے پر چیزے نے بتایا مجھے پر چیزے نے بتایا اور مجھے نانٹا کہ اپنا اببا کو دنے دکھ دیا میرے لے بکرہ نے آپ لوگ سے رہے گا اببا اببا مجھے میرا گرب آتی جانا ہے بیٹا وہ گرب ہماروں نے وہ گرب نے پیچ دیا میری پیشیے گاتے اببا کتنے کچھ نصیب تم لوگ کہ تمہیں اتنا محبت کرنے والا بیٹا دے گا ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے جب بڑا ہو جائے گا پھر بھی تم سے دولت اور جائداد نہیں مانگے گا کیونکہ اس کے لئے تمہارے محبت اور شفت ہی سب کچھ ہے کچھ نصیب کچھ نصیب تمہارے محبت کچھ نصیب کچھ نصیب کسی کی باتوں میں آکر میں نے اپنی جنت کو خود دلات مانتی یہ بھی نہیں سوچا کہ جس باپ نے مجھے کاندے پر بٹھا کر دنیا دکھایا میری فرمایشوں پر اپنی جیب خالی کر دی تحلیم دلوائی بلا بنایا بزنس مجھے دے دیا میں نے اسی باپ کو حقاقت سے دیکھا اسا کیسے ہو گیا ہمیں پاپا پاپا مجھے ماف کر دے اس بچے نے مجھے احساس دلا دیا کہ کل کو اگر میری اولاد میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی تو ہمیں کیسا لگے گا یہ بچہ ہمارے لئے روشتی بن کر آیا پاپا بٹا اس بچے کو گھن دورا سے کوئی غلط نہیں صرف اپنے ماں باپ کا پیان چاہتے ہیں پاپا پاپا مجھے ماف کر دیجئے خانہ مجھ سے بہت بڑی غلط ہی ہونے جانے گی آپ کے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا پاپا مجھے جھلگ لے مجھے جھلگ لے تم لوگوں نے ہمیں بتا دیا کہ اولاد کے خشی ہی اصل خشی ہو مجھے جھلگ لے ایک راہ بنا دی ہے خدا یہ سب تجھے ہی رہ جائے گا تم لوگوں کا فہر بہت شکریہ چلے اببا اپنے گھر چل دے نہیں بیٹا اب وہ گھر تم لوگوں کا نہیں تھا آج سے تم لوگ اسی گھر میں رہو گا جن چہتانا بس میری ایک بات یاد رکھنا ماں باپ ہے تو دنیا جنت ہے آخرت تو جنت ہے ہی اگر بابا اتنی جل بازی نہیں کرتے جو کچھ ہے آپ ہی کا ہے چوٹا مو اور بڑی بات آج آپ مناور صاحب کی وجہ سے بات کرنے کے قابل ہوئے ہیں خالہ میں میں بہت شرمندہ ہوں آپ نے مجھے احساس دلاتیا کہ محبت ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے بیوی اصل دولت تو تین دو ہوں لٹا آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرا گھر پھر سے ہوا دکتا ہے بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی میں ایسا نہیں کروں گا بالکل بھی آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور اس عید پرنا ہم سب مل کر بکرا کاٹیں گے ایسے نے کہوں زندگی یہ بتا ہے اور آیان تمہارا بھی بکرا ہوگا تیرا شکریہ تیرا شکریہ تیرا شکریہ تیرا شکریہ تیرا شکریہ آج شریف ہمیں نہیں ہے لیکن اس کے کمبے نے ہمیں کمبہ ہونے کا احساس دلایا بیٹا تم جانتے ہو بیٹا آج کل آیان کہا ہے کون ان کا بیٹا ہاں بیٹا وہ اس کاورٹ لینڈ گیا ہوا ہے پڑھنے کی لئے یہ سب صاحب کی مہربانی ہے کہ میرا بیٹا باہر پڑھنے گیا ہے میرا دل نہیں چاہتا اس وقت جھوڑ کے جانے کو نہیں ایدن اگر تم چھوڑنا بھی چاہو گی نا تو ایک گھر تمہیں نہیں چھوڑے گا اس گھر میں شپیا کی جڑے ہیں نا وہ تم دے شریف پر رکھیے اب تو پھر چلیں کہاں پیٹا ارے بکرا خریدنے آپ دونوں بھول گئے پرسو بکرا ہی دے اور پھر آیان بھی تو آرہا ہی ایدن خانہ ارے ہاں آیان بھی تو آرہا ہے دادو ہم دو بکرے لیں گے ایک میرا اور ایک آیان کا ہاں بیٹا یہ لینا ہاں بیٹا بیٹا ایک بات یاد رکھنا تو سمجھے یا نہ سمجھے مگر اس رشتوں کو سبار کے رکھنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی شکریہ بھی دیلا جی دادو اور شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ بات سمجھائیے تیرا شکریہ تیرا شکریہ تیرا شکریہ تیرا شکریہ